موسیقی 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 کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم عید گا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیل اول سوائے ایک بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں بنا رہے ہیں حضرات کرامی سادات کرام بزرگان دوستو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کی یعظیم وشان محفل سلام محفل میرے قریم آقا کے ذکر پاک کی محفل یقیناً آنے والے بھی خوش نصیب ہیں محفل کو سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں اس محفل میں قاوش کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں یہ کوئی عام محفل نہ سمجھنا میرے نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ نبیوں کا ذکر کیا کرو نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو جس کے صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی اس سید الانبیاء کا ذکر بھی عائن عبادت ہے آپ سرکار کے ملاد میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں لیکن لگ ایسے رائے جیسے سارا دن کی پریشانی اور تقلیم بھی ساتھ لائے ہیں مہربانی کریں ذرا محبت سے بیٹھیں خوشی سے بیٹھیں چہرے کھل کھلا کے بیٹھیں کسی عام ذکر میں نہیں آئے اس ہستی کا ذکر ہے جس ہستی کی بارگاہ میں جب حسان بن ثابت نے کلم اٹھایا تو کیا کہا عرض کی واصل من کلم تر اے مدینے والے آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا ایسے لگتا ہے آپ جیسا کو حضورت آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو ہر عیب اسے بے عیب بنایا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو ایسے بناتا گیا ہم چشتیوں کے پیر گولڑا کے تاجدار امام المسلمین فاتح قادیانیت جنہوں نے اپنے دور میں مرزا قادیان کو لنکارہ تھا اور شکست فاش دی تھی وہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں بھولڑ دی چپ کر مہر علی تھا جا نہیں بھولڑ دی یہ جنہوں نے میرے نبی میں مازل عیب انتلاش کیے ان کی اپنی آنکھوں میں عیب ہیں اور ایک جن کی اپنی آنکھیں حسین ہیں جنہیں رب نے خود حسن دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا اور ایک جا کے پوچھو میرے نبی کے بارے میں قلندر لاہور حضرت اقبال میں کیا لکھا اقبال وہ ہے جسے شائر مشک کا آگیا اقبال وہ ہے جسے حقیق علومت کہا گیا اقبال وہ ہے جسے سنی بھی مالتا ہے جسے دیوبندی بھی مالتا ہے اقبال وہ ہے جسے غیر مقلد بھی مالتا ہے اقبال وہ ہے جسے اپنا بھی مالتا ہے پرایا بھی مالتا ہے اقبال نے جب کلم اٹھائی تو کہا ہونے یہ پھول تو پل پل کا ترنم بھی نہ ہو چمن تہر میں کلیوں کا توصف بھی نہ ہو ہونا ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو رضب توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلان کا اس تعدہ اسی نام سے ہے نبز حسنی تپس آمادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر نست کو مالا کر دے تہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانا چینج ہے کیا نہ ہو کلپ مєرے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال نہ رہے خلاف نہ رہے ہیدری لبیر لبیر یا رسول اللہ لبیر لبیر یا رسول اللہ لبیر لبیر یا رسول اللہ لبیر 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 اور پریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام آشکام آپ نے جب یہ حدیثِ خدسی سنی آپ کے علم میں ہوگا حدیثِ خدسی اسے کہتے ہیں جو فرمان تو پروردگار کا ہو لیکن زبان میرے قریب آقا کی ہوتی ہے حدیثِ خدسی ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنے غرب ہونے کو ظاہر نہ کرتا مطلب یہ وہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میرا مہجان میری ادراح میری فہم میرا انٹرونکشن رب فرماتا ہے میرا تارنف کسی کو نہ تھا کعبہ ہی تھا لیکن اسی کعبے میں تین سو ساٹھ نوپ پڑے ہوئے تھے اسی کعبے کی چھت کے اوپر حدول نامیت خود رکھا ہوا تھا اسی حرب میں جب لوگ آتے تھے کپڑے اتار کے دواف کرتے تھے اسی عرب کا معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو قمول نہیں کرتا تھا لیکن اچانک کیا ہوا سرزمین مکہ سے ایک تاہر جسمہ زار ہوا فرمات کی چوکیوں سے صدائے حق ملنگ ہوئی میرے آقا اس کائنات میں آئے احمد ندید قاسمی نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتا ہے کہ اب تک ظلمان مشینوں کو کراہ دن سے رات ابھی باتی تھی کہ سورج نکلایا تیرا احمدینے والے اچانک دنیا کی کائی پر تھی دنیا کی قسمت بیدار ہوئی عرابی صحابی بن گئے بے سر عبوزہ بن گئے عبو بکر شدی کی اکبر بنے عمر فارغ کی آزم بنے عثمائل زنو رین بنے علی شہر خدا بنے ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا یہ میرے نبی کی نگاہ تھی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہو کروڑوں سلام اس آقا پر دو دلاتوں جس نے توڑ دیئے امت کو دیا پیغام شکو طوفانوں کے رخ مردو کیے ابھی بھی پوچھتے ہو ملال کرنے کی ضرورت کیا ہے ارے رب تو فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین از با سفیہم رسولہ میں نے احسان کیا ہے مؤمنوں پر کہ ان میں اپنے محبون بھیجا ہے رب فرمائے میرا احسان ہے لیکن بات آگے بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ احسان ہے کس پر احسان مؤمنوں پر ہے تو جن پر احسان ہے خوشی بھی وئی کرے گے نارے تنبیر نارے رسال نارے خلافت نارے حیدری ملی بی ملی بی یا رسول اللہ ملی بی یا رسول اللہ ملی بی ملی بی یا رسول اللہ ملی بی ملی بی یا رسول اللہ ملی بی ملی بی یا رسول اللہ اللہ اکبر حجی سجاد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات ملن فرمائے الحمدللہ یہ شہر خان کا شریف حضرت خاجہ بھحمدین سیرانی کی نگری یہاں پہ بھیج کے بھی اگر ہم سیرانی کی لجبان کا ذکر نہیں کر سکتے تو پھر کام کریں گے حضرات اگرامی میرے نبی کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے اے مومنوں تم پہ احسان کیا ہے تو احسان مومنوں پہ ہے خوشی بھی مومن کریں گے باقی رہ نہیں دوسری کو ارے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مازاللہ نبی مر گئے مازاللہ نبی ختم ہو گئے ارے کیسا تمہارا کیتا ہے رب کو فرماتا ہے میرے نبی کے دین پر قربان ہو کے شہید ہونے والا شہید بھی زندہ ہے ارے قرآن کا کوئی فیصلہ کہ شہید زندہ اور جس کے ترسے شہید کو نعمت شہادت ملی وہ نبی مازاللہ ختم ہو گئے نہ نہ میرا یہ عقیدہ ہے مدینے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ میری چشمِ عالم سے شنگانے والے جب تجھ سے باتے ہیں سبانے والے میرا دل بھی چنکہ دے چنکانے والے اللہ اکبر الحمدللہ ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں احسانِ عزمہ پہ نعمتِ قبرہ پہ رب کا شکران آدھا کر رہے ہیں یہ باولا تیرا بڑا فضل ہو گیا تو نے ہمیں دو محباب دیا جس کی وجہ سے ہمیں پہلے پہچار ہوئی امان کی بات کر رہا ہوں لوگوں اگر مدینے والا دنیا میں نہ آتا نہ ہمیں مسجد کا سہول تھا نہ ہمیں نوازوں کا مدہ تھا نہ ہمیں روزے کا اندراک تھا نہ ہمیں قابے کی حقیقت کا معلوم تھا جو کچھ ملا ہے جرے مصطفیٰ سے ملا ہے اسی لیے تاجدارِ مدیلی آپ فرماتے ہیں یہ فیض ہے رضا سارا احمدِ اپاک کا برنا تم کیا سمجھتے خدا اللہ حضرت نے بات ختم کی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بارکہ تم جتنی کوشش کرلو میرے نبی کے ذکر کو کم کرنے کی ختم کرنے کی ملاد میں آپ یکسن لگانے کی میں سننا تھا کلپ تک کی عثمانی کا کہہ رہے تھے یہ ہمیں پاکستان منائیں گے ملاد نہیں منائیں گے اللہ بے لیاز ہے وہ جس سے چاہتا ہے اپنے محمود کے ذکر کراتا ہے ہر کوئی نہیں بنا سکتا میرے محمود کے ذکر کی میں پھر شروع سے خاص کری آ رہی ہے عزوز سے آ رہی ہے ہمیشہ رہے گی اور قیامت تک رہے گی حشن تک ڈالیں گے ہم پیدایش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کنے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو ریزرہ دم میں چبک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں عزوز سے میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے ابھی دنیا نہیں مولی تھی رب نے فرمایا جبریل لبیت یا جلیل جاؤ درہ نبیوں کو بلاؤ ہم نے اپنے محمود کے ذکر کی نفل سجانی ہے فرمایا جبریزہ اللہ ربیسا کا نبی جی لبا آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معاکم لتو من نبیہ ولی تنسلونا کالا آکر ارجم با خستو ملازالی کو مصری کالو امن اللہ کالا فرشہ دوانا معاکم انہ چاہی دی اللہ حبان اللہ نعرہ تنبیر نعرہ رسال نعرہ کلاف نعرہ حیدری اللہ ورم ابھی بھی پوچھتے ہو ملاد لکھا کہا ہے ارے آنکھ والا تیرے جوپر کا تماشا دیکھنے دیدہ کور کو کیا نزانہ چاک تیرا اللہ آمبر امبر اشیر نے بھی دیکھا تھا ولید میں بھی دیکھا تھا لیکن اتراز کر رہے تھے کہتے تھے ہمارے جیسے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے مہرہ ہیں ہمارے جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دیکھا سدھی کے اکبر نے بھی ہے دیکھا فاروق اعظم نے بھی ہے سدھی کے اکبر نے جب دیکھا تو کیا کہا کہتے ہیں مدینہ والے آپ کیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھتے ہیں اللہ حضرت بنا اور کیجئے منوہیو دیکھا جبریل یامین نے بھی ہے میرے نبی نے ایک دن پوچھا اے جبریل بتاؤ ساری کائنات دیکھی ہے تمہیں اب کیسے نظر آتے ہیں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ والے میں نے مشرق بھی دیکھی میں نے مغرب بھی دیکھی میں نے سمال بھی دیکھا میں نے جمیل جنوب بھی دیکھا لیکن مجھے مدینہ والے آپ جیسا کہیں نظر نہیں آیا اللہ حضرت اللہ حضرت فرماتے ہیں یہی کہتے تھے صدرہ والے جب ان ایک جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھن بارے تیرے پائے کانا پایا تیجھے یقنی یقن بنایا اللہ حضرت مہور کیلئے حضرت اگرامی وقت جت قاضہ ہے اکمان نے کہا تھا قوت عسق سے ہر مست کو بالا کر دے دھار میں اسم محمد سے اجانہ کر دے میرے نبی کی محبت محبت کے بغیر میرے بھائی گزارا نہیں ہے آؤ اس کے سرکار کی شبہ سینوں میں چلائے رکھنا یہ خزانہ ہے اسے لکیلوں سے بچائے رکھنا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کوئی فضل دے دوں کوئی رحمت بھیل دوں خوشی مناؤ اور مندہ کہتے ہیں میں خوشی نہیں مناتا عجیب بات ہے تجھے میرے محبوب کی آمد کی خوشی نہیں ہے تو عجیب بات ہے یار پھر دوں اسی کیلی گری میں ہے پھر دوں اسی ٹولے میں ہے کس ٹولے میں ہے اسی ٹولے میں ہے کہا جاتا ہے بارہ نبی الاول کی رات کو جب ساری کائنات خوشیہ کر رہی تھی میرے نبی کی آمد کی خوشیہ کر رہی تھی چانور چانوروں کو مبارکہ دے رہی تھے والد المصطفیٰ المختار کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی آسوان سے پرندے نازل ہو رہے تھے چھنڈے لگائے جا رہے تھے بڑے مرکز میں بیٹھا ہوں حساس جگہ بھی ہے مختلف ققائد سارے میرے بھائی ہیں میں لڑے لینے نہیں آیا لیکن میں اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں جو آج ملاد پر محمدی لگاتے ہیں چھنڈے پر محمدی لگاتے ہیں وہ کھولے جاں مشورتی اٹھائیں نا اشرف علی تھانوی کی کتاب جس میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور کی ملادت ہو رہی تھی آپ کی امہ فرماتی ہے رئیت سلاسہ تعلام مدروبت علمان فی المشرق و علمان فی المغرب و علمان فی المشرق میرے نبی کی ملادت کی رات ربان تین چھتے لگوائے ہیں سبحان اللہ نارا تکبیر نارا رسالہ نارا کلافر نارا حیدری میرے بھائیو الحمدللہ اقیدہ ہمیشہ سے ثابت ہے بس دکھا رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں مولد اشرف علی خانمی اسے لکھنا پڑا کہ میرے نبی کی بلادت والی رات ربان تین چھتے لگوائے ایک مشرق میں ایک مغرب میں تیسرا قابے کی چھت کے اوپر بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد مکہ میں ہوئی ہے قابہ شریف مکہ میں ہے ایک چھتا کافی تھا ربان تین چھتے کیوں لگوائے مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی اور پھر قابے کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا یہ جو آمینا کے گھر سوق اللین میں محلہ اللین میں حضرت عبد المطلب شہبہ جناب شہبہ ان کے گھر میں جو شخصیت آ رہی ہیں جن کا نام نام یسم جرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اقتدار صرف مکہ تک نہیں ہوگا ان کی حکومت اگر صرف مکہ تک ہوتی کابہ مکہ جھنٹا مکہ میں لگ چاہتا اللہ نے دکھایا ان کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی ان کی حکومت مغرب میں بھی ہوگی ان کی حکومت ساری قائلات میں فرمایا جہاں تک میری خدای ہوگی محمد افید کی مصطفائی ہوگی الحمدللہ الحمدللہ سرکار کا ذکر بڑی مجھے خود کو ایک کیفیت تاری ہوگی تھی اللہ میں اتنا بیان گھر میں اور میزوانی کے علم میں انہ سے ملے سمجھا اللہ آپ کو سلامت رکھے سب آئے سب آشکانِ رسول ہیں اللہ تکرامی صدقہ ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری جامعہ مسجد کو بھی عباد فرمائے اہلیانِ محلہ کو بھی عباد فرمائے کسی سے کوئی ذکایت نہیں ہے الحمدللہ بڑی خوشی سے یہ دین کا کام ہو رہا ہے سارے تعاون اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے حاجی سجاد صاحب کیونکہ باقاعدہ اور یہ بیس آن ویسے تو سارا محلہ ہے میں ویسے خاتم ہوں جگہ کا لیکن یہ سارا رنگ رونگ یہ ساری رونگ یہ ساری حاجی سجاد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے والد ماجد کے درجات بلند فرمائے میری عاظری قبول فرمائے تمام مہمانوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں ان تظاملیاں کی طرف سے بھی میں پھر انشاءاللہ رہے گی پڑھنے والے تو اب پڑھیں گے بڑے بڑے مہان پڑھنے والے یہ بس میں میں ہے جہاں میں جنگ نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے غم نہیں ہے بس یہی ہے کہ بنا ہوا منظر آقا کر حسن و جمال کا ہے گزر رہا ہے جو رمعہ آزار سال کا ہے آج کی راک میرے طبی کے نام لگاؤ انشاءاللہ بیٹھے بار ہو جائیں گے اب ماشاءاللہ ہمارے شہر کی پہچان میرا مسیم صاحب وزید اور میرام چلائیں گے اللہ پاک قبول فرمائے سرکھایا منظور فرمائے بارے دیگر شکریہ آباد رہے شاہد رہے ماشاءاللہ